اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہماری چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی پیاری پیاری سی ویڈیو آپ کو مل سکیں میرے پیاری بہن بھائیو اگر کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے کسی بھی قسم کی پرابلم ہے تو اپنی استحن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں کوئی جادو جنات کارواری بندش کسی بھی قسم کا چھوٹے سا چھوٹا باہر کا مسئلہ ہے کسی نے ہم سے پوچھا تھا کہ آپی جان آپ لارٹری پرائیس وون کے بارے میں بھی بتاتے ہیں لیکن ہمارا طریقہ جو بتانے کا ہے تو وہ بہت مطلب کہ اچھا ہے مطلب کہ میں نے ہمیشہ شریعت کا لحاظ رکھے اپنے رب کا خیال رکھے ہی بتایا لیکن جیسٹس کو میں نے بتایا ہے الحمدللہ اس کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہوا ہے تو اس کا کوئی طریقہ ہے وہ کریں تو پھر وہ کامیاب ہوتا ہے یہ میرے بہت سے بھائی اور بہنیں جو باہر کے ملک میں رہتی ہیں جیسے ہم مطلب کہ فرانس امریکہ یوکے ایلنڈ مطلب کہ بہت سے ایسے وہ مالک سے ہمارا تعلق ہے تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں تو پھر میں ان کو بتا دیتی ہوں پھر طریقہ سمجھانا پڑھتا ہے ان کو ٹھیک ہے یہ میرے کمرٹس بوکس میں بہت سارے سوال تھے اس بارے میں تو آج میں نے ان کا جواب بھی دیتی ہے اور دوسرا آج جو عمل ہے بہت نایاب ہے ضرور سنیے گا عمل وظیفہ دونوں طریقہ میں آپ کو سمجھاؤں گی سب سے بہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں شروع کرتے ہیں جہنم کی آگ سے دوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے چہرے کو آگ سے ستر سال کی مسافت پر رکھ دیں سبحان اللہ اللہ باک اور کسی کو اس کی روزہ رکھنے کی طاقت اطاف فرمائے یہ مسلم شریف صحیح مسلم شریف کی احادیث جو ہے یہ ستائیس سو گیارہ حدیث ہے تو ضرور آپ یہ ایک دفعہ چیکیجئے آپ ایک دفعہ ضرور اپنے پیاروں کو جو گھر میں روزہ نہیں رکھتے ان کو ایک روزہ ضرور رکھائی گا بچوں کو بڑھوں کو اور آج کا جو وظیفہ ہے وہ خود پیارہ ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا بہت لا جواب ہے اور کسی بہن بھائی نے مجھ سے پوچھا ہے تصویر پر عمل کر سکتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی اس بات پر واضح کر دیا تھا کہ تصویر کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تصویر کے اوپر عمل تصویر کو دیکھ کر نہیں مطلب کہ آپ سامنے رکھ کے تصویر کو عمل نہیں کر سکتے تصویر ایک دفعہ دیکھ لیے کیونکہ تصویر گناہ ہے اللہ باکہ اس چیز کو ناپس انگلتے ہیں تصویر گانے مووی یہ سب چیزیں تو بنا اس بلہ گناہ ہیں تو اس چیز کا خاص گیاں رکھیں اور تصویر ملا کر آپ ایک ہزار مرتبہ یا ودود اول آخر سات مرتبہ دروشے کے ساتھ پڑھیں آپ سے محبت کا یہ اتنا طاقتفور عمل ہے کہ آپ کی سوچ ہے اس سے بلند یا ودودو محبت پیدا کرنے والے اس سے بلند مجھے عمل اور الفاظ میرے نزدیک کیونکہ میں نے اس کی ذکات دی ہے تو میرے نزدیک یا ودودو کے لفظ سے بلند چاہت پیار آپ سے محبت کے لیے اثر نہیں ہے جس سے مطلب کہ طاقت سیدھا رکھتا ہو اس کے مقلین بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں لیکن طریقہ جو میں آپ کو جو بتاؤں گی فضول کیجئے گا سب سے پہلے آپ نے دو رکعت جس مقصد کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں حاجت کے لیے تو وہ آپ پڑھیں ایک تصویر تیسرے کلمے کی پڑھیں آخر میں اللہ سے فریاد کرے سجدے میرا کے اپنا نام اپنی والدہ کا نام لے کر جس کو آپ تسخیرے مسخر کرنا جاتے ہیں ان کا نام ان کی والدہ کا لے کر اگر آپ اپنے ہزبنڈ وائف کا مسئلہ ہے تو پھر یہ عمل شرور کریں اور اگر کوئی رشتیں نہ نہ پسند کی شادی نہ نہ والدین کا نام ماننا یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے یا کوئی مطلب کے لاغت بازی میں یا کوئی جلن میں نہیں مان رہا ہوتا تو تب بھی آپ یہ عمل سجدے میں دعا کریں تیسرا کلمہ پڑھ کے اور عمل کریں تصور ملا کے آپ نے یہاں ودودو کی تسبیح پڑھنی ہے اور آپ یقین مانیں کہ جو آپ دعا مانگو گی صبح انشاءاللہ کہ وہ دعا قبول و منظور ہوگی سچے دل سے صدقے دل سے کریں گوشت انڈا کچھا درکلسن پیاس کوئی ایسی چیز نہ کھائی ہو باپر حیز کریں تو پھر عمل کی طاقت دیکھئے مغرب عشاء تحجد اور زخر کے ڈائم عمل کر سکتے ہیں عمل کا دین صرف بود کا دین ٹھیک ہے اگر آپ مغرب عشاء یہ اس طرح کر رہے ہیں تو پھر منگل کی جو مغرب اور عشاء دیا تب کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بود کا دین سٹارٹ ہو جاتا ہے بود کی رات شروع ہو جاتا ہے دنوں کے حساب بتا رہی ہے اسلامی دنوں کے حساب تو یہ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ جس کے مسخر کرنا جاتے ہیں جس کو اپنے پاس پلانا چاہتے ہیں کوئی بھی پریشانی ہو کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ ضرور آپ کی جو فریاد ہے وہ پوری ہوتی ہے جیسا چاہیں جس جگہ چاہیں تو اس کا بھی آپ استخارہ کروا سکتے ہیں میرے مطلق ہے فیس بک جو مدرسے کے محبر آ کے آپ بات آپ سے کی بھی جائے گی آپ کی سننی بھی جائے گی تو ضرور آپ حاضر ہو میں آپ کے لئے عمل کرنے کی بھی پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ پر عمل کرو تاکہ آپ کی عمل میں کامیابی ہو تاکہ آپ کا کوئی عمل فالت نہ ہو نمبر تین آج کچھ چیزیں میں آپ کو بتانے لگی ہوں کسی نے پوچھا ہے یہاں ہمارے پیارے سے سسکرائبر بہن بھائی ہیں سور فاتح پڑھ کر پیٹ پر اگر آپ دم کرتے ہیں تو انحمدلیلہ پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے اپنا سیدھا ہاتھ اگر آپ سیدھے گال کے نیچے رکھ کر تو اگر سور فاتح پڑھ کر آپ سو جاتے ہیں تو کپی زمدگی میں دل کا ٹیک ہارڈر ٹیک جو ہے اس سے محفوظ رہتے ہیں رات کا کھانا نہ کھانا جلدی جو ہے بھڑا پا بھی لاتا ہے لیکن اگر آپ انحمدلشہ پڑھ کر آپ کھانا شروع کرتے ہیں تو کپی بھی اس طرح کی بیماری یا پریشانی نہیں آتی اور رزق کی تنگی بھی ختم ہو جاتی ہے اگر رزق میں کوئی پرابلم ہو بھی جو ہے اللہ پاک اس کو برا کر دے اپنا چہرہ یا دبٹہ یا مطلب کہ ہاتھ دبٹے یا لباس سے صاف کرنا اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بھولنے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے تو اگر نوز بیلا کبھی بھی جب ایک طریقہ ہے کہ آپ اگر وضو کیا ہوئے تو ویسے کوشک ہو لینے نہیں اگر وضو نہیں ہے تو پھر آپ جو سا ہے تولیا ٹاول اس کا استعمال کیسے مخصوص چیز ہوتی ہے نا یہ اب ہر دبٹہ آپ نے لیا ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ آپ چہرہ صاف ہوئی یہ بات غلط ہے ٹھیک ہے کوئی اپنے لباس سے کپڑوں سے مو ساف کر رہا تو کبھی چہد بٹے سے ساف کر رہا ہوتا ہے اپنا ہاتھ چہرہ کھانے کے بعد اس طرح کی کوئی حرکت نہ کیا گرے اگر کسی کو حج پر جانے کی طلب ہو اور کوئی وسیلہ نہ ہو تو روزانہ خمسکم اکیس مرتبہ سورہ فتح کی آیت جو ہے اس کا جو شروع کی تین آیاتیں ہیں اس کا ورد کر لیا کریں تو انشاءاللہ الحمدلی اللہ اللہ کے کرم سے وہ حج پر بھی چلا جاتا ہے اور اگر عمرے کا بھی کوئی مسئلہ ہو تو اس کے لئے بھی بہت طاقت رکھتے ہیں اگر کوئی شفا یا کوئی بیماری ہے اس سے لڑا ہو کوئی مریض کوئی مرض تو پھر اس کے لئے بھی یہ ضرور عمل کیجئے گا اسی کے ساتھ اپنی بہن کو اچھا سکتے ہیں یہ میرے پیارے بہن بھائیوں نے پوچھا تو اس کے بارے میں تو میں نے سب کے اکٹھے جوا دے دی اپنا خیال رکھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ